مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور مہنگائی کا بم اوگرہ نے ایل پی جی کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر کے نیا بم گرا دیا سرکاری ریٹ ایک سو پندہ روپے کلو ہو گیا نوٹفیکیشن جاری ایل پی جی مافیا بے لگا دکان اوپر بلیک میں دو سو روپے کلو فروق ہونے لگی ایل پی جی دو سو روپے کلے ہونے پر حکومتی مشینری کا ایکشن مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اکرم چوہدری کی زرستدارت اجلاس منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بہت مشکلہ تھا گیس ملتی نہیں ہے مہنگی بہت سواری پیسے نہیں دیتی ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو رلیف دے یہی سسٹم میاں صاحب کا دور میں تھا خان صاحب کہتے تھے تبدیلی کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا تو ہم نے بھی خان صاحب کا ووڈ دی ہے انہیں سپورٹر ہم تو ہمیں کو تبدیلی نظر نہیں آئی سردے کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس نایاب ہو گئی مختلف علاقوں میں گیس کی بندش تحری عذیت کا شکار ہونے لگے خواتین کو کھانا پکانے میں دشواری شہری ہوٹلوں سے کھانے خرید کر کھانے پر مشبور شہری گیس فلور شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے گیس آتی نہیں کھانا کیسے پکھائے شہریوں کی دہائیاں گھروں میں اتنی پریشانی ہے نہ تو کھانا پکتا ہے جب صبح مرد از راج جاتے ہیں دفتر میں ہے تو کھانا ہے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جب واپس آتی ہے اسی وقت بھی کوئی کھانا والا نہیں ملتا بچے جو ہیں نا وہ بزار کا کھانا کھا کھا کے بیمار ہوتے جا رہے ہیں یہ حکومت کا کیا فائدہ ہے حکومت کو تو لائے تے خوشحالی آئے گی یہ تو بربادی آگئی ہمارے کھر میں تو نہ کھانا ہے نہ کچھ ہے تو ایسے حکومت کا کیا فائدہ ہے بلکل گیس نہیں آتی بچے ہمارے سوہ اسی طرح بھی نہ ناشتے کے جاتے ہیں نہ دن نہ رات نہ دوپہت اتنی ہماری آمدن بھی نہیں ہے جو کہ ہم بزار سے افورڈ کر سکیں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے پہلے تھا ویسے ہی آج ہے گیس نہیں آتی بجلی پانی گیس کا ہمیشہ سے مسئلہ ہے وہ ہی گریبوں کے لئے ہی مرنا ہے سفائی پہلے کی طرح نہیں ہو رہی جو پہلے اس سے پہلے ہو رہی تھے وہ سفائی نہیں ہے کچھرا بھی نہیں اٹھایا جا رہا سوہی طریقے سے یہ جو ڈیوٹی سٹاف ہے وہ بھی پوری طرح نہیں آتے نہیں بھائی جن یہاں پہ سفائی ہوئی نہیں بلکل نہیں ہوئی وہ دیکھیں کوڑے کے دہ لگے ہوئے ہیں یہ درام دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں سے گزرنا مشکل ہے یہاں پہ گزرنا مشکل ہے یہاں اتنی سمیل ہے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہر بچہ ہر لیڈیس ہر بزرک بندہ تنگ ہے ڈراموں سے کڑا لٹا لیتے ہیں نیچے جو پڑا آتا ہے وہ نہیں اٹھاتے وہ اٹھائیں گے تو اس بزار کی سفائی ہوگی کوڑا کرکٹ کے پہاڑ گندگی کے ڈھیر شہر گل تبدیلی کی نظر فنس ختم خزانہ خالی صفائی کمپنی کا دیوالیا باغوں کا شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ترک کمپنیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے صفائی گاڑیوں نے کوڑا اٹھانا چھوڑ دیا جگہ جگہ گندگی سے تافن پھیلنے لگا شہری پریشان وزیر بلدیات کے اجلاس پر اجلاس وارننگ جرمانے بھی کام نہ آئے ہیل و ایم سی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے مجھے ریزلٹ چاہیے ایک گلی ایسی نہ رہ جائے جس کی صفائی نہ ہو ایک شہر میں ایک بھی کہیں پہ کھوڑا نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو آئے آپ اس کی خود نشاندہ ہی کریں اور اس کو ساتھ بندے کو آپ کا ساتھ کا ساتھی زیڈ ہوگا اس کو لان تان بھی کریں کہ تیری ویسے ہمارا بھی بیڑا گھر کو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب میں سڑک سے گزرتا ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا یہ کس زیڈ ہوگی ہے وزیراعظم کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا قاب عملی جامعہ پہنانے کے لیے قانون ہی بدلنے کا فیصلہ رہاشی کمرشل زرائی اور سنتی زون کے لینڈز یوز روزرز میں تبدیلی کی جائے گی نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت گھروں کی تعمیر کے لیے ال ڈی ایکٹ میں ترمیم کے لیے کمیٹی تشکیل شالم سپر اینک مارکیٹ میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی کروڑوں روپے کی نادہ ہندہ نکلی دکانداروں کو متعدد نوٹس جاری کر چکے کل سے چار سو ستائیس دکانوں کو اس تربمہر کیا جائے لارڈ میر مبشر جاوید نے احکامات جاری کر دیئے سکولوں کئی طرف میں پانچ سو میٹر تک سگریٹ کی فروخت اور استعمال پرپابندی سبائی وزیر تعلیم مراد راست کا پرائیوٹ سکولز مالکان کے ساتھ اجلاس سکولوں میں منشیات کی روپ تھام کا لاحے عمل تیار نیجی سکولوں کے بچوں کے لیے بلڈ ٹیسٹ لازمی کرا نیجی سکولوں کو ڈرگ فری کیمپس ہونے کا سرٹیفیکٹ حاصل کرنا ہوگا ڈاکٹر مراد راست شیخزد ہسپتال کے انتظامی امور کا معاملہ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا شیخزد ہسپتال کے انتظامات وفاق کے سپرد حکومت کابینہ کی منظوری کے بغیر ہسپتال کے انتظامات صوبے کے حوالے نہیں کر سکتی عدالت کا حکم سابقہ دور حکومت میں وفاق نے شیخزد ہسپتال پنجاب کے سپرد کیا تھا شریف برادران کی مشکلات میں مزید اضافہ سانے موڈل ٹاؤن کیس محکمہ داخلہ پنجاب نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی آئی جی موٹر ویز ایڈی خاجہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ مقرر سیکرٹری داخلہ فصیل اسخر کا کہنا ہے کہ کمیٹی سانے موڈل ٹاؤن کی تحقیقات کرے گی مجھے جیل کی بیرک سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتے ملک کو ترقی دی موٹر وی بنائی مجھے یہ سلح ملنا تھا ملک کو کہاں چھوڑ گئے تھے اور اب معیشت کا برا حال ہو گیا ہے نواز شریف کی پرشکوہ گفتکو نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات اندرونی کہانی لاہور نیوز پر کوٹ لکپر جیل میں قید نواز شریف سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں مریم نواز کیپٹن سفدر حمزہ شہباز اور یوسف عباس ملاقات کے بعد واپس چلے گئے عیاس صادق رانہ تنویر حسین زاہد حامد پرویز ملک سابق گورنر سندھ محمد زبیر سائرہ افزل تارٹ بھی جیل پہنچ گئے نواز شریف سے خیریت دریافت کی ان کے حوصلے بلند ہیں مریم نواز کا ملاقات کے بعد ہوئی نواز شریف کو ایک دن دور سے دیکھا موسحمل دکھائی دیئے وہ میری جیل میں ہی قید ہیں اور میری طرح ہی پریشان ہیں میں نے شیاء سمگلنگ کیس میں ملوث غیر ملکی مارل ٹریسا کی عدالت پیشی کے بعد گفتگو میں نے کرسمس اور نیوئیئر رو رو کر گزار دیا امید ہے نیا سال میرے لیے خوش خبری لائے گا نواز شریف کے چہرے پر مسکراہت مگر صحت پہلے سے خراب تھی ملاقات جپٹی سوپرینڈنڈر جیل کے کمرے میں قروائی گئی نواز شریف نے شروشاری کی بتایا کہ وہ رات گئے تک متعلیہ کرتے ہیں مغلیہ دور کی کتابیں پر آہم کرنے کی بھی فرمائش کی ملاقات کرنے والے لیگی کارکنوں کی گفتگو نواز شریف بڑے اتمنان سے جیل گزار رہے ہیں وزیر اعلیٰ سمید 172 افراد کو ای سی ایل میں ڈالنا پی ٹی آئی کی بڑی غلطی ہے سابق گورنس اند محمد زبیر کی کوٹ لکپر جیل کے باہر میریہ سے گفتگو ہمارے قائدین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پرویز ملک کا شکوہ خورم دستگیر بولے حکمران راونیت کا لہجہ اختیار کر رہے ہیں نواز شریف کو عوام کی حق حکمرانی کی بات کرنے کی سزا مل رہی ہے تبدیلی سرکار میں بھی پرانی روایت برقرار ٹرائبل اتھارٹی جنوبی پنجاب وزیر اعلیٰ کے ظلہ پر مہربان سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے آٹھ ارہو روپے کا بجٹ مانگ لیا فنڈ سے گلیوں کی پختگی سیوریج کے ناکس پولیس اصلاحات بن گئی امتحان تبدیلی سرکار کا پولیس ریفارمز پر تیسرا بڑا یوٹن نتائج نہ دینے پر دوسری کمیٹی بھی ختم تیسری کمیٹی تشکیل سوائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں بارہ رکنی کمیٹی قائم سیکٹری داخلہ آئی جی اور جسٹس ریٹائر زفر اقبال بھی شامل کھوکر برادران کرونوں کے مالک دکانیں پلوٹ مقام زمین جائدات سب سامنے آ گیا سیف الملوک کھوکر اور شفی کھوکر کے نام تین تین گاڑیاں افضل کھوکر بھی دو گاڑیوں کے مالک نکلے ایک سائز نے ملکیت کا ریکارڈ انٹی کرپشن کو بھیجبا دیا جالی بینک اکاؤنٹس کا معاملہ ڈراما ہے جسے اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پارٹی رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں شامل کرنا یا نہ کرنا اہمیت نہیں رکھتا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کمر زمان قائرہ کی میڈیا سے گفتگو اصغر خان کیس کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا نکہ گروپ سے پنگا لینا الڈی اے کے افسران کو مہنگا پڑ گیا پی ایم ایس افسران کے خلاف احتجاج پر الڈی اے کی ایڈر کے دو افسران کے تبادلے دونوں کو آتھارٹی کی زلی ایجنسیوں میں بھیج دیا گیا فیصلے کے خلاف ہامی گروپ کا احتجاج کرنے کا فیصلہ سردی کے ساتھ دھنکہ راج لیسکو کا سسٹم بیٹ گیا دوسرے روز بھی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن چاس سو پچاس فیڈر سے بجلی کی فراہمی موت تل شارٹ فال آٹھ سو چالیس میگا وارٹ ہو گیا پتہ گھر سلامت پورا سمنہ باد گلچن راوی یتیم خانہ اقبال ٹاؤن کے علاقے بجلی سے محروم باغبان پورا شاہ علی مار سبزہ زار میں بھی بجلی کی بندش ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کا چھٹی کے باوجود سکول کھولنے پر ایکشن مزید تیس سکولوں کو شوکاز نوٹس جاری کر دیئے گئے سکولوں میں لرننگ، لائسنس، کینال بینک، کیپس جوہر ٹاؤنگ، دیفاع سکول، ٹاؤنشپ دارکم، سکول، علامہ اقبال، ٹاؤن اور دیگر شامل راہر پولیس میں بڑی تبدیلی لاکھ روپے مالیت کی مہنگی گاڑیوں پر روایتی پولیس اہلکاروں کے گشت پر پابندی پیرو اور ڈالفن پورس کی تربیت لینے والے اہلکار ہی مہنگی گاڑیوں پر ڈیوٹی دینے کے آحل قرار ایس پی ڈالفن پورس، بلال زفر کی تربیت یافتہ اہلکاروں کو ہی تائنات کرنے کی اب کوئی اہلکار دفتر سے غائب نہیں ہو سکے گا آئی جی آفس کے ملازمین کی موجہیں ختم دفتر میں بیومیٹرک مشینیں نزد کر دی گئی دفتر آنے اور باہر جانے پر انگوٹھا لگا کر حاضری لگانا لازم لاہوریوں کے لیے خوش خبری کریکٹر سرٹیفیکیٹ کا حصول مزید آسان بنا دیا گیا اب کریکٹر سرٹیفیکیٹ ڈیویجنل ایس پی کے دفتر میں بنا جائے گا نی آئی جی آپریشنز لاہور نے منظوری دے دی برونے ملک جانے کے لیے ہر شخص کو کریکٹر سرٹیفیکیٹ لے کر سفارت خانے میں دینا لازم تاریخ کا ایک اور گمشدہ باب عوام کے سامنے آنے کے لیے تیار شاہی کلے کے بارود خانے کی تزین و عرائش کا کام شروع منظوبے کو جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کا عزم اور بھارتی کبرڈی ٹیم کی نیشنل ہاکی سٹیڈیم آمد سبائی وزیرے کھیل رائے تیمور اور ڈی جی سپورٹس نے استقبال کیا رائے تیمور کہتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی طرح کبرڈی لیگ کا انعقاد بھی ہوگا روایتی کھیلوں کو فروغ دینا حکومت کی ترجیح ہے